السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے صبح صبح ہے دیکھیں میرے مرگے نے بھی آپ کو سلام کر دیئے اور جناب سیاسی تبزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں نائن پوائنٹس آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہے تو چلیے جناب آج کا رنن آن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد ون بائی ون آپ کو پوائنٹس جو ہمارے کلیر کرتی ہوں ایسا کہ آپ لوگ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا اور آپ بہت زیادہ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ زیریلی شراب پینے کے وجہ سے نیازی صاحب جو ہیں ان کو آدھی رات اسپتال جانا پڑا اور ان کی طبیعت جو ہے وہ اچانک ناساز ہوئی اس خبر کی کیا حقیقت اور صداقت ہے آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ہی آج میں نے آپ کے ساتھ تین صحافیوں کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہیں ان کا بچنا ناممکن ہے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیازی صاحب کو ریلیف مل جائے گا کئی لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے لکھتے ہیں کہ دیکھئے گا نیازی کو کچھ نہیں ہونے والا تو وہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے اس ساتھ ہی آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نیازی صاحب کو نیاب نے جب بلایا تو نیب کو دھمکیاں دے کر آئے ہیں نیازی صاحب اور کیا دھمکیاں دے کر آئے ہیں وہ اتنی ہلیریس دھمکیاں ہیں کہ سننے کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہوگا اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو شہزاد اکبر کے کچھ چھوٹ جو ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہیں وہ دکھانے ہیں اور آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ چیپ جسٹس جو ہیں انہوں نے اب ایک ایسا کام کر دکھایا ہے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ جس کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا نام بڑا بلند ہو جائے گا لیکن الٹا لوگوں نے نہ صرف ان کا مزاق ان کی تضحیق کرنا شروع کیا بلکہ ان کی میمز بننا شروع ہو گئی ہیں اور ان کو اس چیز پر پتہ نہیں ہے اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اس کے علاوہ میں نے آپ کو نیازی صاحب کے ایک بیسٹ فرینڈ کا کلپ دکھانا ہے جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے نیازی صاحب نے کاروائی ڈالی تھی دوہزار اٹھارہ میں ثبوت کے ساتھ اس کے علاوہ میں نے آج آپ کو ایک اور بڑی خوش خبری دینی ہے کہ نو فلائل لسٹ جو ہے وہ اب فائنلی آگئی ہے اور اس میں کس کس کے نام آگئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ خبر روٹیٹ کر رہی ہے اس کی حقیقت اور صداقت کے بارے میں بھی آج میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے علاوہ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص جو ہے اس کو لیپ ٹاپ تو دیا میاں محمد شہباز شریف نے لیکن اس نے لیپ ٹاپ کا جو کور پیج ہے اس کے پر جو تصویر لگا لی یعنی ڈسپلی پکچر جس کو کہتے ہیں وہ اس نے لگائی نیازی صاحب کے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کتیا کت کت ہوئی ہے وہ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے آج آپ کے ساتھ زیلیلی شراب والا شیئر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بڑی خبر دینا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے جناب کہ تین حضرات ہیں جی تینوں صحافی ہیں اور تینوں نے بڑے بڑے دعوے اب کر دیا ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ تنگ پڑ گیا ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نو عمی کے واقعات گزرے ہوئے اب ہمیں بھول رہے ہیں واقعات نیازی کے ساتھ کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں فوجنے کرنا فائنلی جناب جاوید چودری کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نیازی صاحب کی جو نا اہلی ہے وہ فائنلی کنفرم ہو گئی ہے ان کو اپنے ذرائے سے انہوں نے کہا ہے دوسری نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیازی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بھی مخدوش نظر آ رہا ہے دوسری نمبر پہ آپ کو بتا دوں کہ مرتضی سولنگی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیازی کی جو نا اہلی ہے وہ پکی ہو چکی ہے انہوں نے اپنے سورسز سے بات کیا اور تیسے نمبر پہ شازیب خان زادہ نے بات کیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان تینوں کے جو بیانات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شوٹلی آپ کو سنوا دوں کیونکہ القادر یونیورسٹی جو کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا اور دوسرا توشہ خانہ کیس یہ اوپن انڈ شٹ کیسز ہیں اس میں اور اس کے بعد پیچھے کاروائی جو ہے وہ پوری ڈلے گی بارال ابھی آپ سنیے مرتضی سولنگی کیا کہہ رہے ہیں شازیب خان زادہ کیا کہہ رہے ہیں اور جاوید چودری کیا کہہ رہے ہیں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس میں یہ مجھے تقریباً دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نہ صرف یہ کہ ان کی ناہلی ناگزیر ہے بلکہ شاید وہ زمان پارک سے زیادہ محفوظ جگہ پر ہوں گے جب بھی الیکشن ہوں گے مگر میں نے جتنے فائننس کے لوگوں سے بھی بات کی ہے اور جتے لیگل کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس تو اپنینٹ چھٹ کیس ہے عمران خان صاحب کا یہ جو بات سے تریزتہ بنتا ہے کیونکہ مسڈکلیریشن ہے اور مسڈکلیریشن اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ انیس میں دوہزار انیس بیس میں نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ توشہ کانا کے تحائف لیے تھے اور پھر ان کو بیچ کر اپنے اساسے بنائے تھے اب چلتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو اس وقت فیٹر کی اوپر جگہ جگہ چل رہی ہے اور ہر بندہ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہا ہے اور جو نیوز ہے وہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جناب جی جیو نیوز کا ٹکر ہے اور اس کے اوپر آصف علی بھٹی جو جیو نیوز کے نمائندہ ہیں ان کی طرف سے یہ خبر بتائی جاری ہے کہ شیئر کی جاری ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے زیریلی شراب پینے کے وجہ سے نیازی صاحب کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی دوسری جو خبر ہے وہ اس پہ 24 نیوز کا ٹکر لگا ہوا ہے اور وہ خبر ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برامت اور تیسر نمبر پہ بھی 24 نیوز کا ٹکر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جناب جی کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برامت ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلو کہ یہ خبر جو ہے وہ 100% فیک ہے اب آپ پوچھیں گے کہ اگر فیک ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا خبر سچی ہے جھوٹی ہے اور یہ خبر شیئر کرنے کا مقصد کیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ بدلہ لیا گیا ہے نیازی صاحب سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے بدلہ لیا گیا ہے کیوں بدلہ لیا گیا ہے کیونکہ نیازی صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بڑی ہی پروپیگینڈا کرنے میں ماہر ہے خاص طور پر فوٹو شاپ چیزیں اور اے آئی کا استعمال کر کے بہت ہی غلط قسم کی چیزیں بناتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نو میں کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا جو تھا نیازی صاحب کا وہ ٹاپ ٹرینڈز میں شامل تھا وہاں پہ انہوں نے کچھ خواتین کی پکچرز پوسٹ کی تھی جن کے بارے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جنابِ آلی یہ جو ہماری فورسز ہیں انہوں نے ان لڑکیوں کے پر ظلموں ستم کے پہاڑ آئے ہیں ان کی بوڈیز دکھائی گئی تھی ان کی بیکس دکھائی گئی تھی کہ ان کے اوپر جو ہیں گولیوں کی بوچھاڑ کر دیا ہے اور پھر انسانی حقوق کی تنظیموں سے نیازی صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جناب اس کا نوٹس لیا جائے لیکن جب انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کی جانچ پر تعلقی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اے آئی کے تھروں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھروں جھوٹی اور فیک پکچرز فوٹو شاپ کی گئی تھی تو نیازی صاحب کی جو پروپیگنڈا ہے یہ دن رات جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ روز آپ نے جو میرا ولاغ دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ روٹیٹ ہو رہی تھی خبر کہ جو ساد رزویں ہیں جن کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں جو ہیں وہ نکلی ہیں یہاں تک کہ ٹوئنٹی فور نیوز کو اس کے اوپر اپنی وضاحت دینا پڑ گئی تھی اور ٹوئنٹی فور نیوز نے کہا تھا کہ ہمارے ٹکرز کو استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے فیک خبران کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ صرف ٹی ایل پی تک یا ساد رزوی تک یا خواتین تک یا نو میں تک نہیں تھا بلکہ آج سے دو سال پہلے اشرف جلالی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی خبر چلائی تھے اور اس کے پر انہوں نے ایئر وی کے ٹکرز لگائے تھے جو کہ جالی تھے جھوٹے تھے اور فیک تھے تو اب جو فائنلی جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو دوسری پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تنگ آگئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نیازی کو پھر اب ہم ان کی زبان میں جواب دیں گے اسی لئے انہوں نے بھی وہ ٹکرز بنا دیے شراب کی بوتلیں بھی وہی لکھ دیں لیکن نام جو ہے وہ نیازی کا ڈال دیا اور اس کو جو ہے کچھ لوگ سچی خبر سمجھ رہے ہیں کیونکہ جو سادھا لوگ ہیں ان بچاروں کو کیا پتا کہ فوٹو شاپ کیا ہوتا ہے اے آئی کے تھروڈ چیزیں کیسے بنتی ہیں لیکن بہرحال میں کس مرض کی دوا ہوں میرا کام تھا آپ کو خبر دینا اب چلتے ہیں جی خبر نمبر تین کی طرف کہ جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جالی اور جھوٹی فیک خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھلائی جاتی ہیں اور اسی کے چکر میں ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ روٹیٹ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وزارت تونائی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا جس کے اوپر لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پہلے ہی جو ہیں بچارے لوگ کھانا کھانے سے آجز آئے ہوئے ہیں اس پہ وزارت تونائی جو ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہم نے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے یہ بے بنیاد اور جھوٹی خبریں ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کب یہ اعلان آیا بھی تو یہ نیپرا کی طرف سے کیا جائے گا اب چلتے ہیں جناب جی اس سے اگلی خبر کی طرف جھوٹی خبریں فیک پروپیگنڈاز کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم چیپ جسٹس کو کیسے بھول سکتے ہیں چیپ جسٹس بندیال صاحب نے جناب علی آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو دن پہلے یہ شوشہ کھولا ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کی پانچ ماہ کی موت گزر چکی ہے یعنی وقت گزر چکا ہے اور پانچ ماہ کے بعد انہوں نے پرویز مشرف کا کیس کھول دیا جو دوہزار تیرہ میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی تو پچپن ہزار کیسز ایسے ہیں جن کا مدیال صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ہر مہینہ اٹھا رہا انہوں نے اس لاکھ جو ہیں وہ ڈپ کر گئے ہیں ڈپتے گئے ہیں ایمین سیلریز کی مد میں اور پچپن ہزار کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں لوگ بچارے پریشان ہیں کہ یہ کس کے ہو جا بندہ ہے ایسے آسنا دے چکرہ چپیا اور ساڑھے پچپن ہزار کیسز نو ہے سن کے نہیں گیا وہ تو فیصلے نہیں کر کے گیا اور اگر فیصلہ کرنے کا سوچا بھی تو کیا پرویز مشرف جب ان کی ڈیتھ ہو چکے ان کی موت کے ان کی وفات کے پانچ مہینے کے بعد جا کر وہ کیس لگا ہے اور اب چیپ جسٹس نے ایک اور نئی کہانی کھولی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا بہت زیادہ مزاک اڑایا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے جناب جی ایک ایونٹ رکھا اور اس ایونٹ کا نام انہوں نے یہ رکھا کہ ہمارے ملک میں عبادی بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے اور عبادی کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے اور اس پر چیپ جسٹس سوچ رہے تھے کہ عبادی کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے شکر کریں کہ انہوں نے کوئی رول پاس نہیں کر دیا کہ میہ بیوی جو ہیں وہ رات کو دس بجے کے بعد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے شکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے تاکہ عبادی نہ بڑھ جائے مطلب آپ کو حسینی آتی کہ بندیال صاحب ایک چیف جسٹس ہیں ان کا کام ہے پچپن ہزار التوا کیسز کا فیصلہ سنانا نہ کہ پاکستان کے عبادی کے اوپر تفسرے کرنا انہوں نے سوچا تھا کہ میں جاتے جاتے کچھ اس طرح کے مہان کام کر کے جاؤں گا کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے لیکن الٹا لوگوں نے ان کی میمز بنانا شروع کر دی ان کا مزاق بنانا شروع کر دیا تو خدا دا واسطہ ہی اکل دے اتحاد تھو مار چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب کے بیس فرینڈ رہ چکے ہیں موسین بیگ جنہوں نے نیازی کو سپانسر بھی کیا کئی دفعہ ان کے پر پیسہ بھی خرچ کیا عبدالعلم خان بھی ان کے بڑے اچھے دوست رہ چکے ہیں جہاں گرترین بھی ان کے بڑے اچھے دوست رہ چکے ہیں اکبر ایس بابر بھی ان کے بڑے اچھے دوست رہ چکے ہیں اور یہ وہ تمام دوست ہیں جو ڈسے بھی جا چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ موسین بیگ کو ہی دھکے پڑھوا کے ان کے گھر میں ریڈ کروا کے نیازی نے ان کو گرفتار کروایا تھا فائنلی وہ سامنے آئے ہیں اور ان نے بتایا ہے کہ سن دوہزار اٹھارہ میں نیازی صاحب کی جو حکومت آئی تھی اس میں آر ٹی ایس ٹیلی فونز کو کس طرح سے بند کر کے ٹاورز کو بند کر کے سینتس سیٹیں چوری کی گئی تھی اور پھر وہ نیازی کے پلے ڈالی گئی تھی حالانکہ اس وقت جیت کون رہا تھا نواز شریف جیت رہتے تو جناب خود سن لیجئے انہی کی زبانی یہ گالی گلوچ کر سکتے ہیں ووٹ نہ یہ دوہزار اٹھارہ میں اپنی پاپولیریٹی اور ووٹ پہ جیتا تھا نہ بھی جیت سکتا ہے اس وقت بھی جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا اور جس طرح سے جتوایا گیا آر ٹی ایس بند کی گئی ٹیلی فون ٹاورز بند کیے گئے اور اس کو چھتیس سینتی سیٹیں لوگوں کی چوری کر کے دی گئی پھر بھی یہ گورمنٹی بنا سکا آپ تو اس وقت ان کے ساتھ تھے پیسہ بھی ان کے لئے خرچ کر رہے تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جتوایا گیا میں کہتا ہوں بالکل کہتا ہوں اور میں تو بربلا کہتا ہوں اس میں سلیم بھائی کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا دو تین دن پہلے ایک تقریب مناخد ہوئی اور اس میں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ سے شروع کی انہوں نے تمام سٹوڈنٹس کے بیچ میں جو تقریباً ایک لاکھ کے قریب انہوں نے لیپ ٹاپس تقسیم کیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا غیب غربہ سٹوڈنٹس جو بالکل ایک موبائل فون بھی افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے لیپ ٹاپس دیے اور جنابی علیہ آپ جہالت بے غیرتی اور بے شرمی کی ایک عالی مثال جسے احسان فراموشی کہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک سٹوڈنٹ جو تھا اس نے ایک حرکت یہ کی کہ جیسے ہی اس نے لیپ ٹاپ لیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس نے ایک پکچر ڈالی پکچر میں اس نے ڈسپلی پکچر جو تھی اس کے اوپر اس نے نیازی صاحب کی تصویر لگا دی دیکھیں کوئی بھی لیڈر کسی کا بھی پسند دیدہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے یوتھ پروگرام کے تحت جو لیپ ٹاپس ملے تھے جو ٹوٹلی جو ہے شہباز شریف کی ایک سکیم تھی اس کی اوپر نیازی کی تصویر لگا کر یہ کیپشن دینا کہ جنابی علی لیپ ٹاپ شہباز شریف کا لیکن ووٹ جو ہے وہ نیازی کا تو یہ آپ کی ایک سکنس کو ظاہر کرتا ہے ایک ذہنی بیمار شخصیت کو ظاہر کرتا ہے اور جناب بات صرف یہی تک نہیں رکھتی بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صحت کارڈ کے حوالے سے بھی کتنی چیزیں ہو چکی ہیں حالانکہ صحت کارڈ کو شروع کرنے والے کون تھے وہ تھے جنابی علی نواز شریف تو اس طرح کے لوگوں کو جو ذہنی بیمار لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پھر صحت کارڈ کا جو کریڈٹ ہے اس کے اوپر بھی جیسے نیازی صاحب نے اپنی تصویریں لگا لی تھی حالانکہ صحت کارڈ شروع تو نواز شریف نے کیا تھا بلکل اسی طرح سے شوکت خانہ اسپطال جو ہے اس کی زمین بھی نواز شریف نے دی تھی اور وہ جو مشینری اندر لگی ہوئی ہے اس کو بھی ڈیوٹی فری کروا کے نواز شریف لے کر آئے تھے پاکستان میں تاکہ اس کو ٹیکس نہ پے کرنا پڑے تو وہاں پر شوکت خانہ کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو تختی لگی ہوئی ہے جو اس وقت سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ بھی میاں محمد نواز شریف کا نام دکھا ہوا ہے اس کو بھی توڑ دیں جا کے اس کو بھی ہٹا دیں وہ تو آپ کا نیازی ہٹا نہیں سکا بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ رائے ساکیب خرل نام کا ایک شخص ہے یہ سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس نے جناب جی لیپ ٹاپ سکیم کی اوپر تنقید کرنا شروع کی ہوئی آج کل اور جو بکواسیات یہ کر رہا ہے خود ماضی میں یہ صحت کارڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے ٹوئیٹس ہیں کیا کیا کرتا رہا ہے کہ جناب میری بیوی کو اللہ معاف کرے کینسر تھا پھر وہ گئی اس کا علاج مفت میں ہوا اور یہ سب خود سے وہ جیسے مامو کا بیٹا مشہور ہوا تھا نا کہ میرے مامو کا بیٹا کامران اور سب نے وہ کاپی پیسٹ کیا تھا اور ہزاروں لکھوں نے میرے مامو کا بیٹا کامران جو ہے وہ مشہور کر دیا تھا بلکل اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں بہرحال یوتھی ہیں اور یہ حرکات نہ کریں یہ پوسیبل نہیں ہے اب چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی پچھلے دنوں میں بھاگنے کی ملک سے کچھ لوگ فرار ہونے میں کامیاب بھی ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے بابروان جو کہ خود نیازی صاحب کے وکیل تھے وہ بھی بھاگ چکے ہیں شہزاد اکبر ملک سے باہر ہیں یاد الباجہ ملک سے باہر ہے اور بہت سارے لوگ ملک سے باہر ہیں فائنلی نو فلائی لسٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے نو میں کے واقعات میں جن لوگ کے نام فائنلائز ہو گئے ہیں اب وہ پاکستان کے کسی کونے سے فلائی نہیں کر سکیں گے معظم فخر ہیں جناب جی وہ یہ خبر دے رہے ہیں انہی کی زبانی سن لیجئے نو فلائی لسٹ کو اپڈیٹ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان بھر کے تمام ائرپورٹس کے اوپر یہ سخت ترین ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جناب نو فلائی لسٹ کے اوپر سختی کے ساتھ عمل درامت کرایا جائے گا اور اس کا اطلاق آج سے ہی ہوگا اور چھٹی والے دن اگر وزارت داخلہ کی طرف سے اس طرح کی ہدایت آ رہی ہیں کہ جناب نو فلائی لسٹ اس کے اندر نہ صرف مزید ناموں کا اندراج کر دیا گیا ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل درامت بھی کرایا جائے اور پاکستان سے باہر جانے والے افراد کی سخت ترین سکریننگ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب یہاں پر کوئی بہت بڑا تاتا تھئیہ ہونے جارہا ہے کوئی بہت بڑا جناب دم دم مسکر اندر ہونے جارہا ہے جس کے لیے یہ تاثر پھیلانا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ جناب اب کسی کے لیے کوئی حالات ایسے نہیں بچے جہاں پر وہ اپنے لیے کوئی بچاؤ کا بندوبست کر سکے چلیے جناب اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف تو جس طرح یوتھیت ہم کہتے ہیں لوگوں کو ایسے ہی نیازی صاحب کی تربیت ہے نیازی صاحب یہی کرتے ہیں نیاب میں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دو چار دن پہلے جناب جی ان کو بلایا گیا ان کی ان سے جو ہے وہ پینتیس سوالات پوچھے گئے اور پینتیس سوالات کا جواب میں گیا کروں میں گیا کروں یہی نیازی صاحب نے جوابات دیئے تھے اور ان پینتیس سوالات میں جو مین مین سوال ان سے پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے صرف آرمی کی تنصیبات کو ہی کیوں نشانہ بنایا نو میں کو آپ کے تمام ثبوت موجود ہیں آپ کے آڈیوز آپ کے وزراء کس طرح سے لوگوں کو اکسا کر وہاں پر لے جاتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بدلے میں نیاب والوں کو یہ جواب دیا تھا جو کہ میں آپ کو پریویس فلوگ میں بتا بھی چکی ہوں کہ انہوں نے دھمکیاں دیتی انہوں نے کہا تھا کہ زلے شاہ کا کیس آپ نے میرے اوپر ڈالا آپ نے وہ جو وکیل کا کیس ہے وہ آپ نے میرے اوپر ڈالا تو اگر میں بدلے میں فیصل نصیر کے اوپر قتل کا الزام ڈالتا ہوں یا ان کو فیصل نصیر کو میں ڈٹی ہیری کہتا ہوں تو آپ کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے یعنی نیازی صاحب کو نو رگرٹ زیرو شرم ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ جناب جی میں نے کیا جواب دینا کیا نہیں دینا ڈھٹائی کے ساتھ ابھی تو وہ جواب دی رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کونسیکونسز کیا ہیں جو ان کو آگے برداشت کرنے پڑے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو پینتیس سوالات کی جو لسٹ آئی ہے وہ تو آئی آئی ہے ساتھ میں جو نیب کے حضرات ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نیازی صاحب نے ان کو جو تین افسران مین تھے جو وہاں پہ سوالات کر رہے تھے ان کو بھی دھمکیا دی ہیں اور انہوں نے ان تینوں افراد کو یہ کہا ہے کہ یاد رکھنا کہ میری حکومت آنے والی ہے پتہ نہیں کیوں نیازی صاحب کو یہ خواب آ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں لگ رہا کہ وہ نہاہل ہونے والے ہیں تو نیازی صاحب نے کہا میری حکومت جب آئے گی تو میں تم تینوں سے حساب لوں گا اور میں ایک ایک سے چن کے حساب لوں گا جس جس نے میرے خلاف جو جو بات چاہے میڈیا پر کیے چاہے سوشل میڈیا پر کیے چاہے کسی ادارے میں کیے میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا تو نیازی صاحب کی جو انتقامی پولیسی اور جو انتقامی دماغ غیرہ ان کا اللہ ہی اس سے بچائے اور اسی سے اللہ میں کہتے ہو پناہ دے برحال اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف جو کہ آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے نائنٹ پوائنٹ وہ ہے شہزاد اکبر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ شہزاد اکبر ہی نیازی صاحب کے ہر کیس میں سہولت کار رہے ہیں انہوں نے یہ الکادر یونیورسٹری میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے گھوٹالے میں اپنا چھے سے سات ارب روپیہ رکھا تھا انہوں نے یہ اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ خراب کیے تھے اور شہزاد اکبر آپ کو پتہ ہے کہ مفرور ہیں اب شہزاد اکبر نے جناب جی پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو الزام لگایا تھا اس حاگڈار کے اوپر کہ ان کے لندن میں دو فلیٹس نکلیں اور ان کے اوپر کیس بنانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نیاب کو یہ سب کچھ تفصیلات دے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت شہزاد اکبر اے آر وائی پہ بیٹھ کے یہ تقریریں کرتے تھے اس وقت اس حاگڈار نے اس کے اوپر بڑا سیریسلی کنڈم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ خبر ٹوٹلی جھوٹی ہے اور میرا کوئی بھی فلیٹ لندن میں نہیں ہے اس کے بعد شہزاد اکبر سے ایک صحافی نے جب اب ریسنٹ جو پروگرام گزرے ہیں اس میں سوال کیا کہ آپ نے تو الزام لگایا تھا کہ اس حاگڈار کے لندن میں فلیٹس ہیں تو شہزاد اکبر ٹوٹلی مکر گئے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے فلیٹس ہیں مگر میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ ان کے لندن میں فلیٹس ہیں اور پھر آپ کو میں ان کا جھوڑ ثبوتوں کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا have a look اس پروسس میں اس حاگڈار صاحب کے دو اور فلیٹ لندن میں نکل آئے ہیں جو کہ پہلے اس کیس کا حصہ نہیں تھے ہم نے وہ والے بھی جو ڈیٹیل آئی ہے وہ نیب کو بجوا دی ہے اس حاگڈار نے لندن میں دو فلیٹ کی ملکیت کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ لندن میں تو کیا دنیا میں کہیں بھی ان کی کوئی جائداد نہیں اب آپ نے کہا کہ اس حاگڈار صاحب کی دو پروپرٹیز مل گئی ہیں وہ کہتے ہیں ٹوٹل جھوٹ ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے دار صاحب نے پڑھی نا چلاکی سے اس کا جواب دیا ہم نے کہا ان کی دو نئی پروپرٹیز جو ان کے اپنے نام پر ہیں اس کا ثبوت ملا ہے اور وہ جو ریلیونٹ انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان کو ہم نے ثبوت دے دیا ہے کہ اس کے اوپر وہ مزید کاروائی کریں اچھا میں نے لندن کا کہانی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اب باریا جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں یہ جو نائن پوائنٹس میں نے آپ کو شیئر کیا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں مجھے بتائیے کہ شہزاد اکبر کا جھوٹ جو میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیازی صاحب نے جو دھمکیاں دیں ہیں نیب کے لوگوں کو اور کہا ہے کہ جی میری حکومت آنے والی ہے میں توانوں ایک ایک نو چونگیں ماراں گا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نو فلائلسٹ میں فائنلی دیر آئے درست تائے لوگوں کے نام آگے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لیپ ٹوپس لے کر شہباز شریف سے اور تصویریں لگا رہے ہیں جناب جی کیا یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے بارے میں سیریسلی آپ نے بتانا ہے اور بتانا ہے کہ محسن بیک جو نیازی صاحب کے ماضی میں دوست رہ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح دوزاراٹھارہ میں نیازی کے سہولتکار بن کے فیض اور باجوا نے ان کو اٹی ایس کو کہ جتوایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چیپ جسٹس جو ہے وہ عبادی کے اوپر مشورے دے رہے ہیں لیکن کیسز کو نہیں سن رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور بجلی کے بارے میں جو ان کی قیمتیں بڑھانے کے بارے میں غلط خبریں چلی ہیں اور جو تین صحافیوں کے بیانات میں نے آپ کو سنوایا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور نیازی جو ہے وہ ناہل ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ زہریلی شراب بالا جو کیس میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی خبریں جو ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی خبر کیا ہے اور دوسری خبر کیا ہے اوپس انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے سا گنگٹر رہنا ہاں گزمت بھولی گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان